ایک دفعہ نبی و آلِ نبی کی بارگاہ میں دورِ تباق کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و عارق وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب علیہ السلام کی عطاؤں سے ملادِ مصطفیٰ کا مہینہ ہم پر جلوہ فگن ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات پچھلے جمعہ عید ملاد النبی کے عنوان سے تخاریر کو سماعت فرما چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی تسسل کو جاری رکھتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑا رہا ہوں جو حضرات تخاریر کو سماعت فرما رہے ہیں دردِ شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم اللہ رب العزت نے اپنی حکمتِ کاملہ کے تحت ہر دور میں اور ہر وقت میں ہر قوم پر اپنے نبیوں کو مبعوض فرمایا نبیوں کو بھیجا جانے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکی ہے جو لوگ بدپرستی اور کفر کے دلدل میں دھس چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبیوں کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھاتا تھا نبیوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر قوم کو لے کر آئے ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے نبی بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقصوص طبقہ منتقب کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے مقصوص قوم کو منتقب کیا حضرت دعود علیہ السلام کے لیے مقصوص قوم کو منتقب کیا ایک زمانہ مقرر کیا لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شان پر خربان جائیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو ایسا نبی بنا کر بھیجا جس کے لیے کوئی زمانہ مقرر نہیں ہے جب تک دنیا باقی رہے گی میرے آقا ساری کائنات کے لیے نبی رہیں گے رسول رہیں گے اور رحمت اللی العالمین رہیں گے اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو صرف ایک قوم کے لیے نبی نہیں بنایا بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا عرفان لوگوں کو دیا کہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے اللہ رب العالمین ہے اور رسول اللہ رحمت اللی العالمین ہے اس سے آپ تدبیق فرمائیے کہ اللہ جہاں جہاں تک رب ہے اللہ جس جس کا رب ہے رسول اللہ اس اس کے لئے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت اللہ تعالیٰ نے جتنی خلقتوں کو پیدا فرمایا وہ تمام کا رب ہے اللہ رب ہے مصطفیٰ رسول ہے رحمتا للعالمین ہے اسی کو کہنے والے نے کہ عقوب کہا کہ عقوب فرمایا کہ جہاں جہاں تک خدا ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ جہاں جہاں پر خدا وہاں وہاں پر مصطفیٰ جہاں خدا نہیں وہاں مصطفیٰ نہیں جہاں مصطفیٰ نہیں وہاں پر خدا نہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور رحمتا للعالمین ہے رحمتا للعالمین ہے اپنے عدلوں کے لئے بھی حضور رحمت ہیں اور بعدوالوں کے لئے بھی رحمت ہے قیامت تک کے لئے ساری کائنات کے لئے اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو رحمت بنایا ہے اور اس رحمت پر اس نعمت کے اوپر مومنین کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتی ہی فَوِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اللہ نے جو رحمت تم کو دی ہے اور اللہ رب العزت نے تم پر جو فضل کیا ہے یہ رحمت کی وجہ سے فضل کی وجہ سے فَلْيَفْرَحُ خُشیاں مناو خوشیاں مناو تو فضل کے آنے پر رحمت کے آنے پر خوشی منانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے روزہ اللہ کا حکم ہے حج اللہ کا حکم ہے یہ جتنے ارکان اسلام ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کیا ہے بولیے یہ اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے ملاد پر خوشی منانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے کیوں رحمت رحمت کے آنے پر اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اور اس کا اظہار کرو اس کا اظہار کرو تو رحمت اللہ کے نبی علیہ السلام ہے فضل اللہ کے نبی علیہ السلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی خوام آتی ہے آ کر ارز کرنے لگتی ہے کہ اے ایسا روح اللہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اپنے رب سے آپ دعا کیجئے کہ وہ ہم پر جنت سے ایک دسترخان نازل کرے جنت سے ایک دسترخان نازل کرے تاکہ ہم خوش نصیبوں میں سے ہو جائے لوگ ہمارا نام یاد رکھے کہ اللہ نے ہمیں جنت کی غزہ کھلائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے زیادہ اسرار پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی سورة المائدہ ہے حضرت عیسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارہ ربنا انزل علینا مائدتم من السماہ پروردگارہ آسمان سے ہمارے لئے ایک دسترخان نازل فرما کیا نازل فرما دسترخان نازل فرما تکون لدہ عیدہ تاکہ ہم جس دن وہ دستر نازل ہوگا اس دن ہم عید منع سکے گے دستر نازل ہوگا تو ہم عید منائیں گے عید لی اولین و آخرین کہا کہ عید صرف ہمارے لئے نہیں ہمارے بعد والے بھی وہ دستر کے نزول پر وہ دستر کے شکرانے میں وہ دستر جس دن نازل ہوا اس دن عید مناتے رہیں گے تمہیں یہ قرآن مقدس ہے یہ اللہ کا کلام ہے آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ملاد کی خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے کس صحابی نے منایا ہے کس محدث نے منایا ہے کون سی روایت سے ثابت ہے ملاد منانے کے لئے سب سے پہلے انسان کا کامل مومن ہونا ضروری ہے مومن ہونا ضروری ہے وہ عبادت ہی کیا وہ بندگی ہی کیا کہ آپ کو آیتیں ٹٹولنی پڑ لئی ہے روایتیں دیکھنی پڑ لئے اللہ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ قلب فضل اللہ و برحمتی فب ذالک فلیفرہو اللہ نے تم پر جو رحمتیں دی ہے تم کو جو فضل کیا ہے تم پر اس کے بدلے میں خوشیہ مناؤ حضرت عیسیٰ نے دعا کی دستر نازل ہو گیا اتوار کے دن آج تک عیسائی عید منا رہے کیوں اتوار کو وہ دستر نازل ہوا تھا جنت سے ایک دستر خان نازل ہوا مسلمانوں توجہ فرمائیے میں قرآن مقدس کی بات کر رہا ہوں جنت سے ایک دستر نازل ہوا بنی سرائیل کے لئے حضرت عیسیٰ کی دعا پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ دستر میں ایسا کیا تھا کہ یہ لوگ آج تک عید منا رہے ہیں دستر میں سات بھونی ہوئی مچھلیاں تھی سات روٹیاں تھی شہد تھا پنیر تھا گھی تھا کھانے کی دیگر اشیاء تھی کھانے کا ایک دستر اگر کسی نبی کی قوم کے لئے آسمان سے جنت سے اللہ پھیج دیتا ہے تو نبی کے لئے بھی عید ہو جاتی ہے نبی کی قوم کے لئے بھی عید ہو جاتی ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیں ایک دستر جب نازل ہوا تو قرآن عید کا اعلان کر رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری جنت کو پیدا فرمایا ہے وہ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے تو عید نہیں کہلاتی بلکہ عیدوں کی عید ہو جاتی ہے عیدوں کی عید ہو جاتی ہے اس لئے بلتے ہیں بارہ ربی الول کو خوشی مناؤ بارہ ربی الول کو خوشی مناؤ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر کسی نے میلاد مصطفیٰ پر ذکر رسول پر ایک درہم بھی خرچ کیا تو میں علی ابن عبی طالب میدان محشر میں اس کی شفاعت کروں گا اس کی شفاعت کروں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بولتے ہیں کیا خلفہ راشدین میلاد منائے تھے پہلے میلاد کو آپ سمجھیں میلاد کیا ہے میلاد کا مقصد ذکر رسول ہے کیا صحابہ اکرام میلاد منائے تھے آپ تاریخ کو پڑھیں سرکار کی صیرت کو آپ پڑھیں حضور جس دن مدینہ المنورہ گئے اس دن پیر کا دن تھا کونسا دن تھا پیر کا دن تھا سرکار مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ میں جب گئے صحابہ فرما رہے ہیں کہ حبش کے خبیلے کے لوگ سرکار کے استقبال میں دفت بجا کر جھوم رہے تھے اور ترانے پڑھ رہے تھے تَعَلَىٰ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوَدَىٰ یہ صحابہ اکرام ہیں یہ حبشی صحابہ حضور کے سامنے دفت بجاتے ہوئے میلاد کے حضور نبی کریم کی آمد کے ترانے پڑھ رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں تبسم فرما رہے ہیں تم یہاں حضور مکہ سے مدینہ آئے صحابہ نے دف وجا کر صحابہ نے جھوم کر یہ بتا دیا دیکھو مکہ سے سرکار ہمارے پاس آئے تو ہم اتنے خوش ہوئے ہیں تو اس دن کا عالم کیا ہوگا جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں اس دن کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا جس دن حضور تشریف لائے حضور تشریف لائے اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے کہ حضور نے کہا ہو کہ میرے میلاد کی خوشی مت مناؤ کسی صحابی رسول کا ایک قول بتاؤ کہ کہا ہو کہ رسول اللہ کا میلاد منانا حرام ہے کسی تعبئی کی کوئی روایت بتاؤ کہ کوئی تعبئی نے کہا ہو کوئی محدث نے کہا ہو کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے کوئی اللہ کے محبوب ولیوں میں سے کسی ایک ولی کا قول بتاؤ جنہوں نے میلاد کا انکار کیا ہے یہ میلاد کا انکار جو ہے آج سے دیڑ سو سال پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے دیڑ سو سال پہلے سے یہ عبدالوہاب نجدی کی کاویشیں ہیں یہ ابن تیمیہ کے عقیدے ہیں جو امت کو تباہ کرنے کے لیے یہودیوں کی پالیسی کے تحت امت سے غلامان رسول کے سینوں سے مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت کو چھیننے کے لیے میلاد کو آج حرام کہا جا رہا ہے آج میلاد کو بیدت کہا جا رہا ہے میلاد کو بیدت کہا جا رہا ہے بتائیے یہ لوگ یہ لوگ اب آپ آپ دیکھیں ان کی طرف دیکھیں ان کے عقائد ایسے بھونڈے دلیل یہ پیش کرتے یہ لوگ ایسے دلائل پیش کرتے نہ جس کا سر ہوتا نہ پیر ہوتا والے کوسے صحابی جو ہے ایسا جلوس نکالے تھے کوسے صحابی ایسا کرے تھے میاں دیکھو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدہ ماجدہ نے اور حضور کے دادہ نے غزور کے خاندان نے اور صحابہ اکرام خود اپنے گھروں میں اپنے قبیلوں کو بٹھا کر ذکر میلاد مصطفیٰ کرتے تھے کیا کرتے تھے ذکر میلاد مصطفیٰ کرتے تھے حضرت جعبیر بن عبداللہ انساری کے گھر پر اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے دیکھا کہ گھر بھرا ہوا ہے اور حضرت جعبیر بیان فرما رہے ہے کیا کہہ رہے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے حضور پیدا ہوئے تو یہ سما تھا آقا تشریف لائے تو یہ عالم تھا حضور کے موجزات یہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اس مجلس میں تشریف لائے ارشاد فرمایا کہ جعبیر کیا کر رہے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو حضرت جعبیر نے عرص کی کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کو آپ کی ولادت کے واقعات بیان کر رہا ہوں آپ کے آنے کا جو حال تھا آپ کے آنے کے موجزات تھے وہ بیان کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جعبیر تم شرک کر رہے ہو تم بیدت کے کام کر رہے ہو بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا دعا فرمائی مولا جعبیر کے ہوتوں کو سلامت رکھ یعنی جو رسول کا ذکر کرتا ہے حضور کی دعا اس تک آتی ہے سرکار اس کے لئے دعا فرماتے نجانے آج کیسے لوگ نکل چکے ہیں جو کہ ملاد منانا حرام ہے ارے یا تم آیتوں سے تکرا رہے ہو یا تم قرآن کے حکم سے تکرا رہے ہو تم اہل سنت سے نہیں تکرا رہے ہو یہ تو ہماری پہچان ہے نبی کی نبی کی یاد میں خوش ہونا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ملاد پر خوش مرانا یہ ہمارا طریقہ ہے لیکن ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو قرآن مقدس کی آیتوں سے اختیار کیا ہے ہم نے یہ اللہ کے حکم سے اختیار کیا ہے بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ تبوک کے لئے نکلے غزب تبوک کے لئے دو مہینے ہو گئے حضور کو مدینہ آنے کے لئے دو مہینے تک اللہ کے نبی سفر پر رہے اب جو مدینہ میں صحابہ تھے وہ بڑے مسترب ہو گئے اب صحابہ کا کام کیا ہوتا وہ صبح اٹھتے تو ان کے لئے دن کی سب سے پہلی خوشی کیا ہوتی رسول اللہ کے چہرے کا دیدار ہوتا وہ پنج وقتہ جو نماز آکر پڑھتے ان کے لئے سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی حضور کے چہرے کا دیدار ہوتا وہ رات کو سوتے بھی کیا ان کی خواہش ہوتی دن بھر تو حضور کی خدمت میں گزار لئے اب رات میں سو جائیں گے تب بھی خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا غلاموں کی بھی جم گئی عاشقوں کی بھی جم گئی مسجد نوائی میں اللہ کے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اس میں سے ایک صحابی اٹھے کون اٹھے رازور سے بولیے ایک صحابی اٹھے جن کا نام حضرت عباس ابن عبد المطلیب تھا جو رشتے میں ہمارے نبی کے چچا ہوتے تھے وہ اٹھے اٹھ کر ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے فراخ میں دل بڑا بیچین تھا تو میں نے کچھ اشار لکھے ہیں آپ کی شان میں کچھ اشار لکھے ہیں آپ اجازت دے تو پڑھ کر سنا دو پڑھ کر یہ حضور کی نات پڑھنا حضور کی تعریف کرنا شان بیان کرنا یہ ایمانی جذبے کا نام ہے کیا ہے ایمانی جذبہ ہے یہ جو ناتیں لکھی جاتی ہے یہ نات لکھنے کا کونسپٹ اہل سنت کے پاس ہے کہاں پر ہے اس پر پکر کرو کہ تم سنی ہو اور رسول اللہ کی نات پڑھتے بھی ہو لکھتے بھی ہو اور نات رسول پڑھنا یہ قرآن مقدس کا طریقہ ہے آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی نات بیان فرما رہا ہے تیرے پیارے چہرے کی قسم ہے جب تیری ظلف تیری پیشانی پر آ جاتی ہے ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی محبوب ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کی قسم اللہ کھا رہا ہے تو آپ فخر کیجئے کہ آپ سنی ہے آپ نات پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں یہ نات پڑھنا اور لکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے کس کا جذبہ ہے بہت بڑا پوائنٹ آپ کی طرف لے جا رہا ہوں نات پڑھنا کیا ہے ایمانی جذبہ ہے جو نات پڑھے گا اس کا ایمان اس کے وہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے نات پڑھنے والا اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے اب چند لوگ نات نہیں پڑھتے دس دس لاکھ آدمی آکے جلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے جلسے ہوتے سو ہوتا وہا پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائے سب ہوگا تبلیغ کی جائے سب ہوگا لیکن وہا پر نات نہیں پڑھی جاتی کیوں نات پڑھنے کے لیے سینے میں ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے نات پڑھنے کے لیے دل میں عشق ہونا ضروری ہے تو اللہ رب العزت نے ہم کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھا ہے حضرت عباس ابن عبد المطلق نے عرص کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں چن اشار لکھے ہیں حضور اللہ کے نبی علیہ سلام نے کہا کہ چچا پڑھ کر سنائیے حضور ممبر سے اتر گئے ممبر سے آقا نیچے اتر گئے کہا کہ چچا ممبر پر چڑھ کر میری شان بیان کیجئے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر خوربان حضور میں ممبر پر اور آپ نیچے اللہ کے نبی علیہ سلام نے ارشاد فرمایا نبی چاہے ممبر پر ہو یا ممبر کے نیچے نبی نبی ہوتا ہے اور حضور نے یہ بتا دیا حضور کی حدیث سے یہ دلیل ثابت ہو رہی ہے جو سرکار کی شان بیان کرتا ہے حضور خود اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتے حضور خود اس کے مرتبے کو بلند فرماتے حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہوئے ممبر پر اب صحابہ کا مجمعہ مسجد بھری ہوئی ہے حضور خود جلوہ افروز ہے اب ناج شروع کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت آدم کی توبہ خبول نہ ہوتی اگر ان کی دعا میں آپ کا وسیلہ نہ ہوتا پھر کہتے ہیں ابراہیم نار نمرود میں جل کر خاک ہو جاتے اگر ان کی پیشانی میں آپ کا نور نہ ہوتا حضرت اسماعیل کے گلے پر چھوڑی چل جاتی یا رسول اللہ اگر آپ کا نور ان کی پیشانی میں نہ ہوتا تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے سرکار کا حضور کی ولادت کا جو ذکر ہو رہا ہے اسی ذکر کو ذکر میلاد النبی کہا جاتا ہے اب کوئی آدمی یہ کہے میلاد حرام ہے تو وہ آدمی قرآن سے ٹکرا رہا ہے وہ حدیثوں سے ٹکرا رہا ہے وہ قول رسول سے ٹکرا رہا ہے بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں جو سن رہے ہیں دور شریف پڑے اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعالی میرے آقا مولا علیہ صلی وآلہ کے میلاد کا تذکرہ چل رہا ہے اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی یہ ذکر رسول رکنے والا نہیں یہ ذکر رسول رکنے والا نہیں ہیں کیا کیا آپ نے مسجد نبوی کے سہن میں آپ نے لال رمال والوں کو کھڑا کر دیا یا رسول اللہ کہتے آکے پکڑ لیتا آکے جو ہے پبلک کو ڈسٹ اپ کرتے رہتا متوفوں کو آپ سلام علیکہ باعواز بلند پڑا جاتا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتہ تیرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا چرچہ حضور کا ذکر اللہ خود بلند فرما رہا ہے اللہ خود بلند فرما رہا ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ میلاد پر سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے خوشی کا اظہار کرے خوشی کا اظہار کرے بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سعادت سے اللہ نے اس زمین کو پاک فرما یا ہے اور ایک چیز آپ کو کہتا ہوا کپڑے کے اوپر کیچڑ لگتا تو کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا کیونکہ زمین ناپاک تھی ان کی شریعت میں زمین ناپاک تھی لیکن ہمارے پاس کیا ہے اگر پانی نہیں ملا مٹی لیے تیمم کر لیے ہے نا تیمم کا مسئلہ مٹی سے تیمم کر لیے آپ کے لباس پر کیچڑ اچھلا مٹھی لگ گئی تو آپ کا لباس ناپاک نہیں ہوتا دھونے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین ہمارے لیے پاک ہے تو زمین ہمارے لیے پاک کیوں ہوئی حضور کی ولادت ہوئی سرکار کے قدم اس زمین پر پڑے تو اللہ نے نبی کے قدموں کے صدقے میں پوری زمین کو پاک فرما دیا زمین ہی پاک نہیں کیا بلکہ پاک کرنے والی صفت بھی دے دی ایک ہے پاک ہونا ایک ہے تاہر ہونا اور ایک ہے ناپاک کو پاک کرنا سرکار کے قدموں کی برکت تو دیکھئے اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ مٹی سے تیمم کر نماز پڑھ سکتا روزہ رکھ سکتا ہے تیمم کر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے حضور کے قدم کے صدقے میں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں کون ہیں ہم ہندوستانی ہیں یہ ہند کی سرزمین پر ہم ایمان کی خوشبو آ رہی ہے ہندوستان سے مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے میان گلی گلی میں بد پرستی ہے لیکن ایسے دور میں بھی ہماری زبانوں پر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اگر جاری ہے تو یہ رسول اللہ کی نگاہ کرم ہے یہ حضور کا ہم پر صدقہ ہے اور ہندوستان والوں کے لیے میلاد منانا ڈبل واجب ہے کیسے کتنا ہے بولیے ڈبل دو بار واجب ہے وہ کس طرح ہے ہندوستان والے زیادہ میلاد منانا چاہیے حضور کی بلادت مکہ میں ہوئی کہاں پر ہوئی زور سے بھول نہ پڑتا ہو پیچھے والوں کی آواز نہیں آرہی حضور کی بلادت مکہ میں ہوئی لیکن سب سے پہلے آئے رسول اللہ ہندوستان میں سب سے پہلے آئے رسول اللہ ہندوستان نے وہ کیسے اللہ کے نبی کا نور کس کی پیشانی میں تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضرت آدم سب سے پہلے کہاں پر آئے ہندوستان میں تشریف لے آئے حضرت آدم کا ہندوستان میں تشریف لانا آدم زمین پر ہندوستان کی آئے آدم کی پیشانی میں نور محمد تھا تو حضور کی جلوہ گری سب سے پہلے ہندوستان میں ہوئی ہے اور ہمیں فقر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور اس زمین سے اس دھرتی سے پہلے کئی لوگ اس ملک کو چھوڑ کر پڑوسی ملک کی طرف چلے گئے لیکن ہم نے ہماری جانوں کی قربانیا دے دی ہماری پروپٹیز کو لٹا دیا لیکن اس زمین کو نہیں چھوڑا کس لیے ہم اس دھرتی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس سے رسول اللہ محبت فرماتے ہیں ہم اس ملک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس میں خاجہ آزم کا مزار ہو ہم اس ملک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس میں ہمارے بزرگوں کے مزارات ہو اور ہم اس ملک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے مسلمان آج مسلمان کو ڈیگریٹ کیا جا رہا ہے آج مسلمان کو جو ہے اگلے رویے سے یعنی تاجب خیز نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی شان کا نام دین اسلام ہے ہندوستان کی عظمت کا نام مسلمان ہے یہ بات حاصل کلام کی طرف کہنے کا مقصد یہ ہے ہندوستان میں ہم پیدا ہوئے اور ہم فخر کرتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علی اسلام کی امت ہے اب چند لوگ جو ہے ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں سازش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائے یا بھی ان کی آوازیں ختم ہو جائے کیسے ختم ہو سکتی ہے رہے گا یوں ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے یہ جو ہری جھنڈیوں کو دیکھ کر کئی لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہے کہ ہرے جھنڈے روکنا پڑتا اب تک تو کافروں کو تکلیف تھی اب مسلمانوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہرے جھنڈوں سے یہ جھنڈے کئی کو یہ میلات کئی کو یہ ذکر رسول کئی کو چودہ سو سال بید گئے بڑے بڑے آئے جھنڈوں کو ختم کرنے کے لئے بڑے بڑے آئے میلات کے ذکر کو مٹانے کے لئے بڑے بڑے آئے آزانوں کی آوازوں کو ختم کرنے کے لئے لیکن وہ بڑی بڑی قومیں ختم ہو گئی نعرے تکبیر اللہ اکبر کلوی لہراتا تھا آج بھی لہرہ رہا آزانوں کی آواز کلوی چلتی تھی آج بھی چل رہی ہے میلات کے جلوس کلوی نکلتے تھے آج بھی نکل رہے اللہ کے نبی کے چاہنے والے کلوی تھے آج بھی ہے میلات کلوی ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی طاقت جب ختم ہو گئی کہ تم کون ہو جو گلی گلی پھر کہتے ہو کہ میلات منانا شرق ہے میلات منانا بیدت ہے ان کے انجام کو دیکھ لو ان کے پاس طاقت بھی تھی رتبے بھی تھے ان کے پاس جو ہے مین پاور بھی تھا اس کے باوجود وہ میلات کو روک نہ پائے کیوں میلات منانا اللہ کی سنت ہے کس کی سنت ہے میلات منانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے منانے کا قصد کیا ہم نے میلات کا جلسہ منانا چاہا فرش کی ضرورت پڑی تو ہم کارپیٹ بچھا لیتے ہیں اور روشنی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم خمخمے لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کا میلات بنانا چاہا ہم اپنی حیثیت سے ذکر رسول کرتے ہے اس نے اپنی شان کے ساتھ ذکر رسول کیا ہمیں کارپیٹ کی ضرورت پڑی تو ہم نے کارپیٹ بچھا لیے زمین پر کارپیٹ ہم نے بچھا دیا اللہ نے میلات منانا چاہا کارپیٹ کی ضرورت پڑی تو اس نے ساتوں زمینوں کا کارپیٹ بچھا تو اس نے مقام محمود کو بنا دیا سننے والوں کی ضرورت پڑی تو اس نے چالیس ہزار خزم کی مخلوقات کو پیدا فرما دیا تو یہ میلاد منانا اللہ تعالی کی سنت ہے فرق اتنا ہے وہ اپنی شان سے مناتا ہے وہ اپنی حیثیت سے مناتے اور بڑے تاجب سے میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ جو کہتے ہیں ایسی بڑی بڑی آپ داڑیاں رکھ رہے ہیں جی آپ جب پہن رہے ہیں گلی گلی آپ پھر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں میں آپ پر تنخید نہیں کرنا چاہتا لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہو کیا رسول اللہ تمہارے لئے رحمت نہیں سب کہیں وہابی بھی کہے گا اہل حدیث بھی کہے گا ہاں ہمارے نبی ہمارے لئے رحمت ہے آپ پوچھے ہر اس فرقے سے آپ پوچھے کیا تو نبی کو فضل نہیں مانتا سب کہیں ہاں ہم رسول اللہ کو اللہ کا فضل مانتے ہے تو اللہ کی رحمت پر خوشی منانا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے فضل پر خوشی منانا یہ اللہ کا فضل ہے اور جو آدمی میلات کا منکر ہے وہ اللہ کی رحمت کا منکر ہے کہا کہا کہ اے حبیب تیرے میلات پر خرچ کرنا کیا کرنا تیرے میلات پر خرچ کرنا اب آیت پڑھ رہا ہوں میں اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ نے تم پر جو فضل کیا ہے جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا زور سے کہہ دیجئے میں حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے اللہ نے تم پر جو فضل کیا ہے و بی رحمت اور اللہ نے تم کو جو رحمت عطا فرمائی ہے فوی ذالکہ رحمت کے بدلے میں رحمت کی خوشی میں فضل کے خوشی میں فَلْيَفْرَهُ خُشِيَا مَنَاؤُ هُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور ایسی خوشی مَنَاؤُ کہ خاموش بیٹھ کر مسکرا رہے ہو خوشی کیسی ہو میلاد پر رسول اللہ کی امت کو کھانا کھلاتے رہو میلاد پر سرکار کے میلاد پر خرص کرو گلیوں کو سجاؤ گھروں کو سجاؤ لوگوں کو تحفے تحائب دو یہ بیدت نہیں ہے یہ عبادت ہے اللہ اللہ کا حکم ہے ہُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اے حبیب تیری میلاد پر جو سجاوت ہوتی ہے تیری میلاد پر جو گھر سجائے جاتے ہیں تیری میلاد پر جو کھانے بنا کر کھلائے جاتے ہیں لوگ اس کو اسراف کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بیدت لوگ کہتے ہیں فضول یہ فضول نہیں ہے ہُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اے حبیب تیری میلاد پر خرچ کرنا جمع کر کر رکھنے سے بہتر ہے جمع کر کر رکھنے سے بہتر ہے وہ دولت ہی کیا جس کا سوال حشر میں آپ سے ہوگا دولت ایسی ہونی چاہیے جب آپ خرچ کرے تو وہ خرچ کرنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے بات حاصل کلام کی طرف آخری روایت پیش کر رہا ہوں پوچھتے ہیں کہ میلاد پر پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو پیسہ ہمارا گلی ہماری گھر ہمارا جھنڈے ہمارے دیگ ہمارا گوشت ہمارا بریانی ہماری میٹھا ہمارا آپ کو تکلیف کس لیے آپ کو کس لیے تکلیف کیا ہم نے آپ کی تحریک سے کچھ مانگا ہے کیا ہم نے آپ کے ٹولے سے کچھ پوچھا ہے کہ بھئی دیجئے منائیں گے کھائیں گے نہیں پیسہ ہماری محنت کا ہے گھر ہمارا ہے گلی ہماری ہے چورہ ہمارا ہے روڈ ہماری ہے انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہیں گے نبی کی میلاد مناتے رہیں گے اور آپ جب تک زندہ رہیں گے میلاد دیکھ کر جلتے رہیں گے تڑپتے رہیں گے یہ تو اللہ کا فضل ہم پر ہے اللہ نے ہمیں خوشی منانے والوں میں پیدا کیا اب آپ کے مقدر میں اگر رونا ہی رونا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو مقدر اللہ نے لکھے ہیں اللہ نے ہمیں خوشیوں سے نوازا ہے تمہیں غم سے نوازا ہے تمہیں غم سے نوازا ہے اور ایک اطراز یہ بھی کرتے ہیں آپ لوگ میلاد منا رہے وہ تو ٹھیک ہے خوشی منا رہے ہیں لیکن اسی دن جو ہے ہمارے نبی کی وفات ہوئی غم منانا چاہیے ارے اقل کے اندے مورم میں تو آکے بولتا ہمیں حسین منانا حرام ہے مورم میں آکے بولتا غم نہ کو مناؤ نہ کو رو اہلِ بیت کے غم میں چودہ سو سال ہو گئے اب میلاد کے مہینے میں تھی کوئی غم کیسا یاد آگیا تو ان کی یہ کوششیں ہیں کچھ نہ کچھ کر کر روکے والے نبی اسی دن پردہ فرمائے میں آپ کو حاصلِ کلام بات دینا چاہتا ہوں وہ میلاد نہیں مناتے جس کا نبی اس دنیا سے جا چکا ہے وہ میلاد منائیں جس کا نبی اس دھرتی پر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اے لوگو جان لو کہ تم میں میرا رسول موجود ہے اللہ کہہ رہا ہے موجود ہے اور شفاہ شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو جسم سے نکالا گیا جسم سے روح مبارک کو نکالا گیا فرشتے آسمان پر لے گئے کہا کہ مولا کہاں پر رکھے کہا کہ فرشتوں جو مقام اس روح کو رکھنے کے لائق مل جائے وہاں پر رکھ دو فرشتے جنتوں میں گئے فرشتے تمام کائنات کا چکر لگائے پھر واپس آئے کہا کہ کیا ہوا کہا کہ اس روح کو رکھنے کے لئے کوئی مقام ہی نہیں ملتا یہ روح سب سے عالی ہے اتنا عالی مقام تو پوری کائنات میں نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھتے کیا ہو جہاں سے لائے تھے وہی پر ڈال لو رسول علیہ السلام کی روح مبارک جسم میں آگئے اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم درود پڑتے ہو تو میں اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں حضور مزار اغدس میں صحابہ بولے یا رسول اللہ انتقال کے بعد بھی کہا کہ ہاں اللہ نے انبیاء کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا ہے زمین نہیں کھاتی قبر میں بھی ہوتا ہوں تو لوگوں کے درود و سلام سنا کرتا ہو تو سنتے کون بھائی جس کی روح جسم میں ہو وہ سنتے تو ہمارے نبی ہے اب یہ اعتراض ہوتا آئے اسی دن گئے اسی دن بولے گئے نہیں آئے یہی پر رہ گئے آئے یہی پر رہ گئے وجہ یہی ہے ہم گناہ کر رہے ہیں عذاب نازل نہیں ہوتا پہلی امتوں میں چوری کرتے تو فیشانی پر پریشتے چور لکھ دیتے زنا کر دیتا اگر کوئی تو پتھروں کی بارش ہو جاتی نبی کی نافرمانی ہوتی تو آگ برسنے لگ جاتی لیکن آج اتنے گناہ ہو رہے ہیں ہماری زمینوں پر زلزلے کیوں نہیں آتے آج اتنے گناہ ہو رہے ہیں پتھر کیوں نہیں برستے مسئلہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے حبیب اے حبیب یہ امت تو ایسی ہو چکی ہے اتنے گناہوں میں لغیسوں میں تباہ ہو چکی ہے کہ ہم ان پر عذاب نازل کر دیتے لیکن ہم ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتے وَأَنْتَ فِيهِمْ کیونکہ تُو ان کے اندر موجود ہے رسول موجود ہے بات حاصل کلام کی طرف بس آدھا منٹ آپ کالوں گا جس نے سمان اللہ کہ دیتے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آئے ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں نکاح کرنا ہے کچھ پیسے انعیت فرما دیتے کچھ میری مدد فرما دیتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان کے پاس جا کر لے لو حضرت عثمان غنی کے پاس ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے دروازے کو دستک دینے ہی والے تھے اندر سے آواز آئی آپ اپنے غلام سے بحث کر رہے ہیں اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ چراغ کی بتی زیادہ کیوں بڑھائے چراغ کی بتی زیادہ کیوں بڑھائے دل میں خیال کیے آنے والے چراغ کی بتی بڑھائے تو غلام سے لڑھ لے کیا ملیں گا میں کوئی یہاں پر واپس چلے گا اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ہوا پھر جاؤ وہ صحابی پھیر آئے پھر دستک دینے والے تھے ہر اندر سے آواز آئی غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ سالن میں تیل زیادہ کیوں ڈالے اب تو انہوں بولے کہ چراغ کی بتی بڑھ گئی تو غلام کو ڈانٹ رہے ہیں سالن میں تیل زیادہ ہو گیا تھا خود کے کھانے کے لئے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں مجھے کیا دیں گے یہ واپس چلے گئے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ جاں بھیجے تھے وہاں گیا تو چراغ کی بتی کے لئے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں سالن کے تیل کے لئے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں مجھے کیا ملے گا کہا کہ جا کر کہو کہ محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے وہ گئے جا کر حیوت میں جو ہے گزوادے کو دستک دیئے اندر سے آواز آئی کہ کون ہے کہا کہ سائل ہوں اور رسول اللہ نے بھیجا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے حضرت عثمان علی باہر نہیں نکلے اندر سے بولے چھ مہینے سے میرا خافلہ تجارت کر کر میدان میں کھڑا ہوا ہے جو کچھ ہو نہ ہو لے لو جتنا ہو نہ ہو لے کر چلا جاؤ اوٹوں پہ مال ندا ہوا ہے دروازہ پھر کھٹ کھڑا ہے کہا کہ کیا ہوا لے لو کہا کہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ باہر آئے کہا کہ سرکار ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا تھوڑی دیر پہلے آیا تو چراخ کی بطی کے لئے غلام کو ڈاٹ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے آیا تو سالن میں تیل زادہ ہونے پر غلام کو ڈاٹ رہے تھے لیکن اب بن دیکھے اتنی ثقاوت کا معاملہ کس لیے تو حضرت زنورین نے مذکرا کر کہا کہ میاں مسئلہ یہ ہے چراخ کی بطی کا تعلق میری ذات سے ہے سالن کے تیل کا تعلق میری ذات سے ہے اور جو تجھے دے رہا ہوں اس کا تعلق رسول کی ذات سے ہے اس کا تعلق رسول کی ذات سے ہے چراخ کی بطی کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے سالن کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے اور جو رسول پر خرج کر رہا ہوں اس کا حساب اللہ سے لینا ہے تو میلات پر جو خرج کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ محشر میں عطا فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارِ عالم مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ اس بزن کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسن سے محفوظ رکھے چابرین کے جبر سے محفوظ رکھے منافقین کی منافقت سے محفوظ رکھے وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین جو حضرات سنت ادا نہیں کرے وہ حضرات تھوڑا زلدی سنت ادا کر لیجئے